اللہ الرحمن الرحیم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں الحمدللہ ہمیں جو ہے ممبر امام حسین علیہ السلام ایک ایسا پلیٹ فارم ملا تھا جس سے ہم اپنی پوری قوم کی اصلاح کر سکتے تھے بلکہ اپنی قوم کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اصلاح کر سکتے تھے لوگوں تک حق پنچا سکتے تھے لیکن اس پر ہمیشہ جو ہمارے ذاکرین ہیں انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ذاکرین نے آ کر علماء کو گالیاں دیں ویسے آ کر جو ہے وہ اس کو آپ کو پتہ ہے پھر ڈیفرنٹ جو چیزیں ہوئیں آپ سب جانتے ہیں میں ان کو اب دوبارہ شیئر نہیں کرنا چاہتا تو پھر ذاکرین نے ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیٹے لائے کر دونمبری کرنے کی کوشش تک کی تو یہ ساری چیزیں ذاکرین کو دراصل اپنے مفاد ہر چیز میں نظر آنے لگا نسیریت بیان کرنا شروع کر دی لوگوں کی واہ واہ کے لئے حق ادار ہو رہے ہیں اور ممبر امام حسین علیہ السلام سے حق بیان کر رہے ہیں جس پر ہم ذاکرین کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ ہم ہمیشہ ہر شخص کے ساتھ ہیں جس نے حق بیان کیا اور جو بھی کوئی حق بیان کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور ثابت قدم رہیں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ممبر سے ہمیشہ حق بیان کیا جائے اور اس قوم کی اصلاح کی جائے اس قوم کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے لوگوں کو حق بتایا جائے حق کو چھپایا نہ جائے تو اب کافی ذاکرین اہمیت نماز جس پر ہم پہلے بھی الحمدللہ اپنی پیج پر بھی پوسٹیں شیئر کرتے تھے اور ہمیشہ ہم نے شیئر کی لیکن آپ الحمدللہ ہمارے ذاکرین امام حسین علیہ السلام ابھی اس ہفتے میں آپ پہلے میں آپ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ ہر ویڈیو میں ذاکر وسیمہ بعض بلوش صاحب کا تذکرہ کیوں شروع کر لیتے ہیں بعض لوگ تو اس کو خوشامت میں لے جاتے ہیں چلیں جو کوئی جس طرف بھی لے کے جاتا ہے یہ اس کی سوچ ہے اور میں جس نیت سے کہہ رہا ہوں یہ میری سوچ ہے مجھے میری سوچ کاجر ملنے ہے میری نیت کاجر ملنے ہے اور آپ جانے آپ کی سوچ جانے میں ان کی ہمیشہ اس لیے جو ہے وہ تائید کرتا ہوں وہ میرے پسندیدہ ذاکر ہیں پسندیدہ شخص ہیں میرے فیورٹ پرسن ہیں یہ باتیں الگ ہیں لیکن وہ فیورٹ پرسن ہونے کے ساتھ جو حق بیان کرتے ہیں اسے میرے دل میں ان کے لیے اور محبت بڑھ جاتی ہے اور ان کی میں تائید اس لیے کرتا ہوں دیکھیں ہمارے میں آپ ہمارے علماء نے جو ہے وہ حق بیان کیا ایسے علماء ہیں جن کے کلپ ساکھ کو مل جائیں لیکن انہوں نے ایک محسوس گروپ میں رہے کر حق بیان کیا وہ کبھی بھی قوم کے حتیب نہیں بنے ہیں پھر ہمارے ذاکرین کے بات کرتے ہیں تو کچھ ذاکرین نے حق بیان کیا لیکن انہوں نے ایک گروپ کا جو ہے انہوں نے علماء کو لگ سمجھا اپنے آپ کو لگ سمجھا یہ ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب یہ ایک وائز ذاکر ہیں جو اس قوم کے ذاکر ہیں جو اس قوم کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں جنہوں نے ممبر امام حسین علیہ السلام پر ہمیشہ آق بیان کہ آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے میں آج کے بعد ان کی تائد نہیں کروں گا کس گروپ کا وسیم عباس بلوچ صاحب عزداری امام حسین علیہ السلام پر جتنے حوالے سے جتنے گروپ بنے ان میں کسی میں بھی سردار صاحب شامل نہیں ہیں بلکہ ان کو امام حسین علیہ السلام نے ایک علاق پہ چاند دیا اور گروپ جو عزداری امام حسین علیہ السلام میں روج پر رہے جو گروپ بندی ہے ان کے بارے میں کبھی سردار وسیم عباس بلوچ صاحب نے ان کی تائد نہیں کی نہ کبھی ان کا ساتھ دیا بلکہ انہوں نے اپنا ہمیشہ نظام ایک الگ رکھا اس کے بعد میں ابھی زاکر صاحب کی بات کرنے جا رہوں زاکر علیہ عباس عسکری صاحب زاکر علیہ عباس عسکری صاحب جب سے وہ واپس آئے ہیں پہلے تو میں ان کو آپ کو جو صحیح بات بتاؤں تو میں ان کو پہلے لائک نہیں کرتا تھا لیکن زاکر علیہ عباس عسکری صاحب جب سے واپس آئے ہیں ان پر کچھ مشکلات آئے تھے اور ہم ان مشکلات میں دعا گو تھے کیونکہ ہم ہر شخص کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں اور ایک مسلمان کو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا بھی چاہیے جب وہ مشکلات میں تھے تو ہم ان کے لئے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے اور پھر الحمدللہ اب ان کی مشکلات کم ہوئیں فیل کیا ہے کہ اب وہ ایک ذمہ دار شخص بان کر آئے ہیں کیونکہ اب وہ ان کی ایج بھی میں بھی اضافہ ہوئے پہلے تو وہ چھوٹے تھے تو اب ما شاء اللہ وہ ٹونٹی پلاس ہو چکے ہیں تو اب وہ ایک ذمہ دار شخص بان کر جو ہے وہ ممبر امام حسین علیہ السلام پر آئے ہیں اور اب میں ان کی جتنی مجالے سن رہا ہوں اور جو میں مجھے ایک روحانیت بھی نظر آ رہی ہے وہ مجھے ایک ذمہ دار شخص نظر آ رہے ہیں اس لئے میں اب ان کی تائد کرتا ہوں اور ان سے یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اگر یہ میری ویڈیو وہ دیکھتے ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں ہم نے کبھی کسی کی حشامد نہیں کہ اب پچھلا کلپ ہم نے ایک ذاکر مشتاق حسین شاہ صاحب جو جانگوالے ہیں ان کے بارے میں وہ مجھے جانتے تک نہیں ہیں نہ میں ان سے کبھی ملا بلکہ میں تو ایک دفعہ انہوں نے ہمارے گوہ اشرا پڑھا تھا دوہزار پتہ نہیں تیرہ یا چودہ میں تب انہیں لائیو دیکھے اس کے بعد میں نے سات آٹھ سالوں میں انہیں کبھی لائیو یعنی کسی مجلس میں میں بھی گیا اور وہ وہاں پڑھ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا نہ میں انہوں نے دیکھا نہ میں انہوں سے سلام لیا بلکہ میں بس ان کا ایک کلپ سنے جس پر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں اور مجھے جاننے کے رد بھی نہیں ہے بس جو حق بیان کرتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ علی عباس عزقری صاحب ہیں ان سے بھی میری کبھی کوئی ملاقات نہیں نہ وہ مجھے جانتے ہیں اور میں بھی صرف انہیں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ذاکر امام حسین علیہ السلام ہیں اور یہی پیچان کافی ہے تو میں ان کی تائید کرتا ہوں جو انہوں نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور سردار وسیم عباس بلوچ صاحب کی مجودگی میں کیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وسیم عباس بلوچ صاحب نے ممبر امام حسین علیہ السلام پر گروپ لیڈرز کے بھی بیان موجود ہے میں آپ کو دکھا جن کی مجودگی میں لوگوں نے آ کر حق بیان نہیں کیا بلکہ حق کو چھپایا جو حق نہیں تھا بلکہ باطل کیا لیں کہ وہ بیان کیا تو ایسے کلپس بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں تو میں علی عباس عزقری صاحب نے جو نماز کی اہمیت کے بارے میں باتیں کی ان کی تائید کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے زاکر علی عباس عزقری صاحب نے کیا کہا سب سے پہلے آپ سنیں پھر ہم اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں اور اسے اہمیت نہیں دیتا اسے ہماری شخص نصیب نہیں دیتا نماز نہ پڑھنے والے سے بات ہی نہیں ہے نماز پڑھتا ہے میں دس منٹ بات پڑھ لیتا ہوں میں کہلولہ کر لیتا ہوں میں شام چار بجے پڑھ لوں گا میں یہ کام کر لوں تو خیر پڑھی لوں گا جو اہمیت نہ دے میرے معصوم فرما رہے ہیں اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتے میرے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے عجیب منظر دیکھا ایک بندہ نماز پڑھا تھا کبھی داڑی کھجلائے کبھی بدن پر خارج کرے کبھی لباس کو درست کرے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز چل رہی تھی میرے سرکار نے فرمایا اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو اس کے آزاز سے واضح ہو رہا ہوتا یہ تو نماز ہی نہیں پڑھا با خدا کے سجدے سے اچھی جگہ ہی کوئی نہیں ہے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لیے خدا سے باتیں کرنے کے لیے سجدہ ایک ایسی جگہ ہے میں با خدا زیادہ بول رہا ہوں تو اس پر معذرت چاہتا ہوں میرے بعد تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ یہ مضمون سنایا جائے گا انہی سے میں نے یہ جملہ سنا تھا کہ واجب نماز تو واجب نماز ہوتی ہے کربلا سے لے کے شام تک بن پلانے اونٹ کے اوپر بی بی زینب کی نماز شب بھی قضا دیں گے باوہ جی بلکہ آگے چلتے ہیں تھوڑا اب میں نماز کی عظمت میں مسائب کے اب جنلہ اسی پر سلام کروں بنتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی زیادہ مسائب پڑھوں شام غریبہ مشتار جی سہمے ہوئے یتیموں کو سلا کے میری مخدومہ نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا شام غریبہ تھی سہمے ہوئے یتیموں کو سلایا اور نماز شب پڑھنے کا خدا کی قسم ہم لوگ ٹریجیڈی میں جی رہے ہیں ہم لوگ علمیہ میں جی رہے ہیں حسین علیہ السلام کی قسم بڑا مان ہے نا ہم لوگوں کو کہ جی ہم جائیں گے قیامت میں اور ہمیں مولا بچا لیں گے بڑا ہمیں مان ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے اور ہماری قبر میں ہمارے سے بہلے ہمارے مولا کی کرسی لگی ہوگی وہ میری قبر میں آئے ہیں تو ان کا کرم ہے وہ کریم ہے وہ کر سکتے ہیں علیہ باست اس کے لیے سوچیں کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے مجھے میرے مولا نے روکا ہے جھوٹ میں بولتا ہوں سنتا میں وہ ہوں جس سے میرے امام نے روکا ہے دیکھتا میں وہ ہوں جس سے میرے امام نے روکا ہے اور پھر میں یہ سوچوں کہ میں قبر میں جاؤں گا اور امیو المومنین میری قبر میں آئیں گے امام علیہ السلام سے دھوکا اپنے آپ کو دھوکا ہے میں نے دو مہینہ نجف اشراف حوضہ علمیہ میں گزارے ہیں میرے اپنے والد کے پتہ نہیں کتنے وہاں پر شاگردان پڑھیں مولانا عمران انساری اگر ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے یہ جھولی پھیلا کہ میں ان کے حق میں دعا کروں نظف اشرف میں رہتے ہیں مالک ان کو فیملی کے ساتھ آباد و شاد رکھیں مولا کی حرم پہ بیٹھ کے اس نے مجھے ایک عجیب باد ودائی با خدا ابھی تک دو سال گزر گئے میرے اندر اس بات کا اثر ہے اس نے کہا تھا دن اتنا قرآہت والا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کی حدت اتنی شدت اتنی ہوگی اتنی شدت ہوگی کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب کے غر گو رہے ہیں امتیں حجتوں سے کہیں گی بے شک ہمیں بیجنا ہے تو جہنم میں بیجیں اللہ سے کہیں اب حساب شروع کر آئے یہاں کھڑے ہونے کا میں ایک منٹ نہیں یہاں کھڑے ہونے کا حوصلہ ہی نہیں ہے اب حساب شروع کر آئے عزت حسین کی قسم کسی نبی میں حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا سے کلام کریں خدا اپنے جلال میں ہوگا خدا توفیق سمات اس نعمت یہ چھین لیں میرے سے اگر ان کانوں نے ایک عالم دین سے مولا علیہ السلام کی نگری میں بیٹھ کے یہ جملے نہ سنیں ہر نبی کے چہرے کا رخ ہوگا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانے اور بخ خدا بابا جی یہاں تک سنائیں یہ نابی رسالت تمی بھی یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے کلام کریں اللہ اپنے جلال میں ہوگا اس وقت میرے رسول اپنا سر سجدے میں رکھیں جب سرکار سر سجدے میں رکھیں گے تو خدا کی جلالت پر اس کی رحمت ہاں بھی آجائیں گے سننے کو ملتا نا جی ساری دنیا دھوپ میں ہوگی اور ہم جو مومن ہیں ہم لوا والحمد کے سائے میں ہوں گے اور وہ جو برچم ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا اس کی تھنڈی چھاؤں میں ہم لوگ ہوں گے اور ہم اس قطار میں ہوں گے ہم ساگی یہ کوسر کے ہاتھ سے کوسر بھییں گے غلط فہمی سے خوش فہمی زیادہ نقصان دی سارے مان اگر کر کے مولا پہ جا رہے ہونا قیامت کے میدان میں تو کچھ مولا کی مان بلفرض بلفرض نشات کروں اگر تم مانگو جا کے تمہاری قطار میں جب تمہاری باری ہے تم کہو مولا مجھے قوسر دیں اور علی نے پوچھ لیا تم نے دنیا میں ہر وہ کام کیا ہے جس سے میں نے روکا تھا تم کیا جوان دے پہچانو اپنے آپ کو مالک نا 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 ضرورت نہیں ہے معذرت کے ساتھ حق بنتا ہے سائیبانے ممبر کیا کے التماس ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میں خدا میں نے یہاں تک میرے اپنے والد مہترم میں مولانا تو نہیں کہوں گا در ایل بیت کے چھوٹے سے غادی میں میں نے یہاں تک سنایا حجت خدا معصوم تکبیرت العرام کرتے وقت ہاتھ لرز رہی ہوتے تھے کہ میں کس کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جا رہا ہوں ہماری تو خیر وہ نماز ہی نہیں گیا نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا علی کی شریف بیٹی ہے مہترم ناظرین آپ نے علی عباس سسکری صاحب کا خلیب سنا آپ کو بھی وہی ایک ذمہ دار حطیب نظر آئے ہوں گے اور پیچھے وسیم عباس بلوچ صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو ان کی تائید کر رہے ہیں اور وسیم عباس بلوچ صاحب نے جو ایک وہ جو انہوں نے پیٹوں کی محالفت کی اس کے لئے بھی انہوں نے ایک میرٹ قائم کیا ہے کہ میرٹ پر پڑھے لکھے ذاکرین میں انتی ذاکرین اوپر آئیں نہ کہ وہ لوگ جو ذکر کے ساتھ دونمبری کار کے دنوں میں اوپر چلے جائیں ایسے لوگوں کا انہوں نے بائی کارٹ کر کے بھی ایک اچھا سٹیپ لیا تو ہم علی عباس سسکری صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ نے لوگ جو کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دے بلکہ میں نے تو بھی تک یہ دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور سب کے جو فیس بک پیجز ہیں سب پر آپ کا کلپ لگا ہوا ہے میں نے ہوتھ شیئر کیا ہے اور میں یہ ویڈیو بھی آپ کی اتائید میں بنا رہا ہوں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمیشہ آگے بھی حق بیان کریں اور حق کا ساتھ دیں اور ان ذاکرین کی حمایت کریں جو حق بیان کر رہے ہیں ہم آپ سب کے لئے دعا گو ہیں کہ ذاکرین کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اپنا حیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ